تولک کے شاپنگ سینٹر میں فائرنگ دس افراد حلاق حملہ آور کی فائرنگ سے سولہ افراد زخمی بھی ہوئے یہ کہنا ہے جرمن میڈیا کا جبکہ حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خودکشی کر لی اور فائرنگ کی دگہ سے ایک کلومیٹر دور اس حملہ آور کی لاش مل گئی حملہ آور 18 سال کا ایرانی نجات جرمنی شہری تھا جبکہ 8 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد پولیس نے شہر کو کلیر قرار دے دیا ہے یہ کہنا ہے جرمن میڈیا کا جرمنی میں میونک کے شاپنگ سینٹر میں فائرنگ سے دس افراد حلاق ہو گئے جرمنی ایک بار پھر تہشت گردوں کے نشانے پر میونک کو خون میں نہلا دیا گیا مصلہ شخص نے شاپنگ سینٹر میں گھس کر اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کے بعد شاپنگ سینٹر میں بھگدر مچ گئیں ہر طرف چیخ و پوکار کا علم تھا لوگ اپنی جانے بچانے کے لیے بدھواسی کے علم میں ادھر ادھر بھاگتے اور چھپتے رہے فائرنگ کے واقعے میں ترجن کے قریب لوگ حلاق جبکہ 21 شدید زخمی ہو گئے میونک پولیس نے فائرنگ واقعے کے بعد پوری طور پر شاپنگ سینٹر کو گھیرے میں لے لیا اس کا روای میں 2300 سے زیادہ پولیس اہل کالو نے حصہ لیا حملاور نے فائرنگ کے بعد خود کو گولی مار کر حلاق کر لیا حملاور کی لاش علمپیا شاپنگ مال سے ایک کلومیٹر فاصلے پر ملی اینشائدین کے مطابق حملاور نے غیر بلکیوں کو گھا لی حملاور بوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کی کمر پر ایک بیک تھا حملے کے بعد شاپنگ مال میں 1500 سے زائد لوگ موجود تھے پولیس نے 8 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد شہر کو کلیر قرار دے دیا ہے اس کے بعد تمام لوگوں کو دوبارہ گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے شہر بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ بحال کر دی گئی ہے پاکستانی سفارت کانے کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق جرمنی کے شہر میونکھ میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے میں ابھی تک کسی پاکستانی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں جرمنی میں موجود پاکستانی صفی جربن حکام سے رابطے میں ہیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کل یہ افسوسناک واقعہ پیش آئے تھا جرمنی کے شہر میونکھ میں جہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آئے تھا ایک دہشتگرد نے شاپنگ سینٹر میں داخل ہو کر اندھا دند فائرنگ کر دی تھی اور پاکستانی سفارت کانے کی جاری سے جاری کیے گئے ہیں جو بیانات ان کے مطابق جرمنی کے شہر میونکھ میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے میں ابھی تک کسی پاکستانی کے زخمی ہونے کے اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں اور جرمنی میں موجود پاکستانی سفیر اور سفارت کانے کے اہلکار جرمن حکام سے رابطے میں ہیں انور عباس وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے انور عباس تازہ ترین کیا اطلاعات حاصل ہوئی ہیں جرمن میں موجود پاکستانی سفیر کے جانب سے جرمنی میں موجود پاکستانی سفیر ان سے جب رابطہ کیا گیا میونکھ کے حادثے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جرمنی کی متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں اور جو انتظامیہ ہیں ان سے مسلسل رابطے میں ہیں اور سلطحال پر پوری طرح نظر رکھے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تاکی جو اطلاعات محصول نہیں ہیں اس کے مطابق میونکھ میں جو دہشتگردوں کی فائرنگ تھی اس میں کوئی پاکستانی جہاں باہت نہیں ہوا نہ ہی کوئی پاکستانی زخمی ہونے کی اطلاع ہے تا ہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے نہ صرف اپنی حکومت سے رابطے میں ہیں بلکہ جرمن حکومت سے بھی ہم مسلسل رابطے میں ہیں گزشہ رات تین دہشتگرد جو ہیں وہ میونکھ میں مختلف مقامات پر انہوں نے فائرنگ کی جس کے بعد جنرلی میں ایمیجنسی کا نفاظ کر دیا گیا پبلک ٹرانسپورٹ کو روک دیا گیا اور جرمن حکومت کی جانب سے ان دہشتگردوں کی افسوسنا پاکے میں دس افراد دھلاک ہو چکے ہیں لیکن پاکستانی کوئی بھی شہری اس حملے میں نہ تو زخمی ہے نہ تو جانبھاک ہے جرمنی میں موجود پاکستانی سفارت کانے کے جانب سے یہ بیان زارے کیا گیا ہے انور عباس تفصیلات کے لئے شکریہ ناظرین آپ کو خبر دیں وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف کے حوالے سے دھرنے والے پھر بلوں سے نکل آئے ہیں یہ کہنا ہے وزیراعلا پنجاب میاں